انتہائی بابرکت مہینہ رمضان شریف کی احمد احمد مسلمان اور روزہ روزے میں سہری سہری انتہائی درجے کا بہترین کھانا یہ کھانا سعادت سواب اور انسان کے رزق میں عصد کا ذریعہ سہری کرنے سے پورے دن قیا جسم کو ٹانک ملنا وزن کم کرنے کا بہترین چانس موٹاپے سے نجات کا بہترین ذریعہ سرگنٹ سموکنگ چھوڑنے کا بہترین موقع میں ہوں آپ کا ہوسٹ شبیٹ سانٹیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ہیلگی ٹیپس آج ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان شریف مسلمانوں کے لیے بہت مقدس مہینہ ہے اس مہینے میں مسلمان خصوصاً روزے رکھتے ہیں اور اللہ پاک کا ذکر، عبادت، نماز، تراوی کا احتمام کرتے ہیں اس کی ابتدا روزانہ سہری سے ہوتی ہے سہری کے وقت گاؤں میں، محلوں میں، مساجد سے بقاعدہ سہری کے لیے جگایا جاتا ہے آوازیں دی جاتی ہیں جہ گانے کے لیے ٹائم بتایا جاتا ہے اور ہر گھر میں عورتیں سہری کے وقت سے گھنٹا پہلے اٹھ کر سہری کا پکوان تیار کرتی ہیں اور بڑے تو بڑے بچے بھی بڑے شوق سے سہری کرتے ہیں اور گھر والوں کے ساتھ پر اسرار کر کے سہری میں حصہ لیتی ہیں سہری کرنا ایک انتہائی سادت مندی ثواب کا کام ہے سہری شوق سے کرنی چاہیے ضرور کرنی چاہیے سہری میں ہر آدمی اپنی اپنی روٹین اور اپنی اپنی طبیعت اور اپنے اپنے شوق کے مطابق مختلف چیزیں استعمال کرتے ہیں کھاتے ہیں کچھ لوگ سہری میں دہی کی لسی اور چپاتی یعنی روٹی کھاتے ہیں اور کچھ دیر بعد چائے پی لیتے ہیں کچھ لوگ سہری کے وقت صرف پھینیاں دودھ میں بنا کر کھاتے ہیں اور چائے پی لیتے ہیں اور کچھ لوگ پراؤٹا اور انڈا سہری میں کھاتے ہیں کچھ لوگ سالن اور چپاتی یعنی روٹی کھاتے ہیں کچھ لوگ دہی کے ساتھ سہری کرتے ہیں کچھ لوگ ملک شیک مختلف فروڈ کے ساتھ دودھ کے ساتھ بنا کر سہری میں لیتے ہیں اور کچھ لوگ لال آٹے کی روٹی یعنی گندم کی روٹی وہ کھاتے ہیں اور ساتھ حلیم بغیرہ کوئی سالن بغیرہ استعمال کرتے ہیں نمی والی گزائیں جو نمی سے بھرپور ہوتی ہیں ایسی گزائیں کھانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سارا دن آدمی کو پیاس کی شدت تنگ نہیں کرتی آدمی ہشاش بشاش رہتا ہے انرجیٹک رہتا ہے یہ صبح کی سہری جو ہے یہ پورے دن کی ایک گزہ پر مشتمل ہوتی ہے کہ پورا دن ہم کیسے انرجیٹک رہیں گے کیسے ہم اپنے دنیا تاریخ کے تمام فریس تمام اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے کیسے انجام دیں گے وہ ٹانک وہ ناشتہ وہ انرجی کے لیے خوراک ہم لیتے ہیں ایک تو یہ مقصد ہوتا ہے دوسرا رسول پاک کی سنت ہے سہری کرنا بہت بڑے سواب کا کام ہے تو بچے بھی بڑے شوق سے ہمارے گھر کے فیملی کے لوگ بچے جو ہے نا مسلمانوں کے اس وقت بڑے شوق سے جاگتے ہیں اور سہری کرتے ہیں ان کو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کی عمر بھی نہیں ہوتی روزہ رکھنے کی وہ سہری کرنے کی کے لیے جاگتے ہیں ان کی ایک عادت بن جاتی ہے وہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں رمضان شریف میں روزہ رکھتا ہوا سہری کرتا ہوا تو ان میں بھی ایک جذبہ پروان چڑھتا ہے وہ بڑوں کے نقشے قدم پر چل کر جو ہی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں پھر وہیں سہری اور رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں اور عبادات میں مشکول رہتے ہیں سہری کے متعلق مختلف لوگوں کی مختلف پسند کی خوراک ہو سکتی ہے لیکن تمام لوگ ایسی خوراک ضرور لیتی ہیں جس سے پورا دن وہ انرجائٹک رہیں ان کو پیاس کی شدت تنگ نہ کریں اور ان کو زیادہ بھوک نہ لگے اس میں پروٹین والی گیزہ ہیں لیکوئیڈ والی گیزہ ہیں ٹانک والی گیزہ ہیں شامل ہونی چاہیے ہر آدمی کی اپنی پسند ہے کہ وہ سہری میں کیا لیتا ہے سہری میں عام طور پہ دہی زیادہ چلتی ہے دہی کی لسی چلتی ہے دودھ کی لسی چلتی ہے شیخ چلتا ہے پھلوک کی سلاد چلتی ہے اور کچھ لوگ انڈا پروٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں مقتصر ایسی خوراک لی جاتی ہے جو پورا دن آدمی کو انرجی بھی فرام کریں پیاس اور بھوک کی شدت بھی تنگ نہ کریں اور اکثر لبیشتہ لوگ چاہے لیتے ہیں سہری میں اگر آخر پہ چائے پی جائے یا ساتھ چھوٹی لاچی چبا لی جائے تو پورا دن آدمی کو پیاس کی شدت تنگ نہیں کرتی سہری کرنے کے بعد جو بہترین طریقہ ہے جو صحتمن طریقہ ہے کہ سہری کرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں اور کچھ دیر مالک کا ذکر کریں اور پھر بستر پر چلے جائیں دو سے تین گھنٹے آپ بستر میں رہیں نید کر لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کھانا حضم ہونے کا بھوک لگنے کا عمل تھوڑا سا سست پڑ جاتا ہے جس سے آپ دیر تک اپنے پیٹ کو بھرا بھرا سا محسوس کرتے ہیں آپ کو بھوک اور پیاس نہیں تنگ کرتی اور آپ بڑے حمد کے ساتھ حوصلے کے ساتھ انرجی کے ساتھ پورا دن روزے کا صحیح طریقے سے گزارتے ہیں اس روزے کا مقصد بہت ساری ہماری روٹین کی عادتوں کو تبدیل کرنا ہوتا ہے بہت ساری بری عداد کو چھوڑانا ہوتا ہے جیسے سموکنگ سرگیٹ پینا ہکا پینا نسوار رکھنا روزے میں لوگ سرگیٹ ہکا نسوار سارا دن نہیں رکھتے ایسے لوگوں کے لیے جو اس نشے سے تنگ ہیں اس عادت سے تنگ ہیں اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں رمضان شریف ان کے لیے ایک بہترین آپشن ہوتا ہے کہ وہ سارا دن روزے کی وجہ سے نہ سرگیٹ پیتے ہیں نہ ہکا کھیجتے ہیں نہ ہی نسوار کھاتے ہیں اس سے وہ اگر تھوڑا سا ہمت اور حوصلہ کریں تو ان کے لیے ہی اس عادت کو چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے اسی طرح بہت سارے لوگ جن کی روٹین ہوتی ہے دیر سے جاگنے کی وہ صبح اٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں ان کو صبح کی نماز نصیب ہو جاتی ہے خدا کا ذکر نصیب ہو جاتا ہے ان کے لیے ایک بہترین آپشن ہوتی ہے اسی طرح وہ لوگ جو پنج وقت نماز کے عادی نہیں ہوتے وہ جب رمضان شریف میں روزہ رکھتے ہیں پورا مہینہ اس روٹین سے جلتے ہیں تو اللہ پاک ان کو ہدایت دے دیتا ہے اللہ پاک ان کو ہمت دے دیتا ہے وہ نماز کی پہبندی کرنا شروع کر دیتی ہے اسی طرح پورا مہینہ سارا دن آدمی روزے سے ہوتا ہے اور روزے کے ساتھ چگلی کھانا جوٹ بولنا کسی چیت کسی کو بری نگاہ سے دیکھنا کسی کو گالی دینا لڑائی جھگڑا کرنا منح ہے تو اس سے انسان کے اخلاق آداد ہلکہ اعباب سوشل سرکل بہتر ہوتا ہے انسان بہت ساری برائیوں اور خرابیوں سے بچ جاتا ہے اسی طرح وہ لوگ جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں مٹاپے کا شکار ہیں وہ صبح کو روزہ رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ فیٹ والی چیزیں نہ لے مٹھا نمک والی اور میٹھے والی چیزیں زیادہ نہ لے تو اس طرح سے وہ سارا دن روزہ رکھتے ہیں یہ ایک ان کے لیے بہترین اپرچنیٹی ہے وزن کم کرنے کی مٹاپے سے نجات پانے کی ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اس طریقے سے اپنے وزن کو منیج کرنے میں اپنے بیلنس کو اپنی مٹاپے کو منیج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسی طرح ایسے لوگ جو ڈیمیٹیز کا شکار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے ڈکٹر کی رہ کے مطابق روزے میں چیزیں لیں روزہ رکھیں افتاری اور سہری میں وہ چیزیں لیں جو ڈکٹر ان کو گائیڈ کرے اسی طرح ایسے لوگ جو پیشنٹ ہیں کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سہری اور افتاری کے بارے میں اپنے ڈکٹر سے ضرور مشورہ کریں اور اس کی حجائد کے مطابق چلیں ہمارا دین انسان ہمارے لیے آسانیہ لے کر آیا ہے ہمارے لیے بہت ساری نیمتیں اور سہولتیں لے کر آیا ہے ہمارا دین انسان کی فلاح کے لیے ہے انسان کی اصلاح کے لیے ہے انسان کے بہتر مستقبل کے لیے ہے تو جہاں بھی آپ کو مسئلہ پیش آئے ہیلتھ کے حوالے سے اپنے ڈکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں روزہ بھی میں کیا سہری میں لوں کیا افتاری میں لوں میں کس طریقے سے روزہ رکھوں ان کو وزن جن کا بڑا ہوا ہے جن کا پیٹ بڑا ہوا ہے وہ بھی اپنے ڈکٹر سے مشورہ کریں کہ میں کس طریقے سے اپنا وزن مٹاپہ بیلنس کر سکتا ہوں شگر والے لوگ بھی اور دیگر امراض والے لوگ بھی اپنے ڈکٹر سے ضرور کنسلٹ کریں یہ مہینہ ان کے لیے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی روٹین کو بہتر بنانے کے لیے اپنے اخلاق اور آداد کو بہتر بنانے کے لیے بری آداد کو چھوڑنے کے لیے بہترین مواقع لے کر آیا ہے تو یہ رمضان شریف آنے والا ہے اس رمضان شریف کے شروع ہونے سے پہلے اپنے ڈکٹر سے مل کر ہدایت لے لیں اور اس کے مطابق آج سے ہی اپنی روٹین بنا لیں میری ویڈیو اگر اچھے لگے تو اس کو ضرور شیئر کرنا لائک کرنا اور کومنٹ کرنا اچھا سا میں آپ کی دعاوں کا طالب ہوں السلام علیکم